اور اس سامنے ٹی ایم برینڈ ہے پہلا گینجی پہلی گین پہلا عملہ پہلا چکہ ٹی ایم ڈا بوس آف ٹیپ بول آگاز کیا اس چکے کے ساتھ پول کا آخری مقابلہ مٹی کے لندر سپر لیگ پہلا بول فلٹوس آبیل مجھے ضرور مار خراب گین تھا پہلا ہی گین ویڈیو شیئر کر دیں ویڈیو شیئر کر دیں اس بار ممران خان اٹک اس بار بھی ایک سے چیک انتی کر لیجئے اس بار ہاسا بار گین ناف سیم سے ایکسٹرہ کور کے اوپر سے روانہ کر دیا اس کو چیئرنز کے لیے اسی طرح کی صورتحال پھر سے کوارٹر فائنل میں بھی وہی کام ہو رہا ہے گینجاری ایمیٹرکر پر فلٹر وامر مجود ہے اس آمالی بیک اپ پر ہے سنگل مل جائے گا چار اور کا مقابلہ کوارٹر فائنل من سکینجی جسوار اچھا گین ہے لیک بائی کی صورت میں تمور مرزا گین کے پیچھے ڈی بیک اوٹ سکوئر لیک کی جانب گین پہنچا تمور مرزا بورڈ پر ہے پہلا آور جاری اسوار گین ہوا میں کیچ ہو سکتا ہے سنگل اکبال نیچے لیکن گین ان کے پہنچ سے دور ہے گین سکوئر لیک کبور کر گئے اکیس آزو کا پہلے آور میں آئے چھوٹ کھیلائے چھوٹ کھیلائے گین جل جائے گی چھے رنز کے لیے گبور آف ٹیپولزے بھی بٹ پارٹی کو جوئن کیا وہاں پر ممران خانہ ٹک کے ساتھ آئے خراب گین تھا انتظار میں تھے اس گین کے پل پڑے ممران خانہ ٹک جانتے تھے یہ بول آئے گا بار بار سنم اسوار گین ہوا میں اسوار آنے نیچے بولر بن سگین خراب گین ہیٹ می بال گیٹسر ٹیٹمنٹ اچھا شوٹ ہے لیکن فیلڈر کوئی موجود نہیں چار رنز مل جائیں گی اگلا گین بولر آگے پھینکنا چاہ رہے تھے فل لیندھ بلوک ہول میں ڈالنا چاہ رہے تھے ناکام کوشش کے اندر بولر ایک بار پھینکنا چاہ رہے تھے آہا اسوار بھی ایک سچے گنتی کیجئے اسوار شوٹ کھیلا ہے گین پوائنٹ پر جا رہی ہے تین رنز آ جائیں گے شان پر ایک بار پھر سے روانہ ہوئے ہیں اسوار شوٹ کھیلا ہے گبر لپ پہنچایا ہے اس کو ڈیپ بیک اور سکرلہ کی جانے چھے رنز کے لیے ممران خان کی جانب سے بھی شاندر پھلے بازی جاری ہے ساری ہے تکیر شوٹ کھیلا ہے اسوار ون باؤنس چار رنز مل جائیں گے تین آور کے بعد سیونٹی فورنز بن چکے ہیں شوٹ ممران خان فرم اٹک یہ لیجی ایک اور چکا پانچ گین در باقی ہیں یہ ٹی وان ہو چکے ہیں یہ اچھا گین تھا اور یقین انہیں ایک اسکور پر گزارہ کرنا ہوگا ملک فیصل سامنے گبر شوٹ کھیلا ہے گین جاری ہے میڈ وکٹ کے ایریا میں یہ ایک اسکور پر گزارہ کرنا ہوگا بڑی طباق ان بلے بازی کا مظاہرہ کیا تھا فیصل ایک بار پھر سے شوٹ کھیلا ہے یہ گیندر نے پھر سے دھوکہ دیا تھا لیکن وہاں پر اسامالی موجود تھے وہاں پر سنم اکبال موجود تھے گبر آف ٹی بول اسے ابھی بڑھ فرم کچھ نہ مالا شوٹ گبر نے پھر سے اٹھان لی ہے سامنے گبر سے ہے ملک فیصل شوٹ گبر اس بار بھی عملہ گیا ہے اور نائنٹی ایٹ رنس کا ٹارگٹ بورڈ پر سامنے ٹی ایم برینڈ ہے پہلا گینڈ پہلی گین پہلا عملہ پہلا چکا ٹی ایم ڈا بوس آف ٹی بول آگاز کیا اس چکے کے ساتھ بولر شوٹ اگین گین ہوا میں فیلڈر کیس پکڑنے کی بلکل نیت میں نہیں ہے دو رنس چرا لی جائے گا بولر ونس اگین شوٹ کیلا گین ہوا میں اس بار سرلڈر نیچے ڈراپڈ اگین عبدالی اہاں کروس گئے اس بار حساب مالی سیال کوٹ بیٹوئے ووو اگین بیٹ عبدالی عبدالی عید 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 لی جی عبدالی اگلا گین گراؤنڈ شوٹ ہے اس پال سنگل آئی گا پندرہ گینے ہیں اس سے رنز باقی ہیں پندرہ گینے اس سے باقی سامن گین ہوا میں اٹھا دی ہے پیلڈر کوئی نہیں مرحب چودہ گینے ہیں سیونٹی نائن آرنڈز شوٹ چھئرنز بیٹنگ میں تو مضاب مت کی ہے مور مرزا نے بھی اسامہ نے بھی سنم بھی اچھی ولے بازی کر رہے ہیں لیکن باولنگ اچھی نہیں کر سکی ٹیم فیلڈنگ اچھی نہیں کر سکی ٹیم تقریبا ہار چکے شوٹ کیل ہے چار رنز نہیں ملیں گے اگلا گینجی شوٹ کیل ہے بلوک وال میں گیارہ گینجی ہیں بارہ چکے ہیں اگلا گینج شوٹ کے لیے ہے میں جب چھوڑ دینا چاہیے برحال میں دوستو اللہ حافظ ملشتہی ہے شوٹ کے لیے ہے چھوڑ دینا چاہیے پھل دینا چاہیے چاہیے عسد تھے شوٹ کے لیے ہے چھوڑ دینا چاہیے کیلی ہے شوٹو شوٹ پھل دینا چاہیے انشاءاللہ شوٹ شکریہ